جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا آپ نے ابھی شاعر سے سنا اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہاں صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا یورپ میں بھی رہے گا افریقہ میں بھی رہے گا اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا ہاں یاد رکھو اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہے اسی لئے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا کچھ لوگوں کو تیکھی لگتی ہے بات کڑوی لگتی ہے کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے مسجد کو ختم کر دیا شہید کر دیا بھئی حکومت تمہارے پاس طاقت تمہارے پاس کوٹ تمہارے پاس وکیل تمہارے پاس بنا لو بڑے زور شور سے سب بنا رہے ہیں ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کے لئے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا اچھا ہے بھائی قبلہ دیکھ کر بنا لینا یہ کیوں کہا کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرما ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی میرے عزیزوں مایوس نہ ہو آج کے ان حالات سے جو نوجوان مایوس ہو کر سراسینگی کے شکار ہو جاتے ہیں مجھے ان سے شکایت ہے آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے ہمیں پتا ہے اگرچہ بکری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں ڈرتی کیوں ہیں غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں کام کاج نہیں ہے ان کے پاس تو جائدادیں نہیں ان کے پاس نوکریوں نہیں ان کے پاس پوج نہیں لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی حقیقت ہے یا نہیں کیوں ہم ہی ہم ہیں ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری سدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا لیکن میرے عزیزو وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچھلے گا اور تم عملی میدان میں آوگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے دین پوری دنیا میں غالب آئے گا کسی کو برا لگتا ہے لگے قرآن نے خود کہا وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ وَلَوْكَرِحَ الْمُشْرِكُونَ قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھائے بس ہماری تمنا یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے ہم مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلب آ جا ہے جب نظام مصطفیٰ ہو ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتِ طیبہ طاہرہ کا دور دور آ وہ دور آئے گا عزیزانِ گرامِ وقار دو چند باتیں میں ارز کردہ ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا کچھ نہیں کیا صحابہ کی جانے نہیں گئیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اہلِ بیتِ اتھار ان کی جانے نہیں گئیں اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید شہدہ امیرِ حمزہ میدانِ اہد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھار کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے تو کیا یہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لانت کرے گا آج نعوذ باللہ من ذالک ہرگز نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائے کیوں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں گے اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مروگے بلکہ مودی سے بھی نہیں مروگے اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے اے مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھال ہو مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا تمہاری نمازیں کہا ہیں تمہارے عمال کہا ہیں تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے اسلام کو ظاہر کرو تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کر چاہتے ہو تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا کہاں رہے گا تمہارے گھر میں کب رہے گا تمہاری زندگی میں کب رہے گا جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو اپنے بچوں پر پسند کرو اپنی عورتوں پر پسند کرو تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھیں عزیز آنگرام وقات میرا میسیج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے اس تمنا کے ساتھ جیو انشاءاللہ العزیز یہاں پر کوئی بال بے کا نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے ان کے سینے پر پتھر رکھتے ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام نہیں 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 اب اسلام نہیں کہوں گا تمہارے بھگوانوں کا نام لوں گا نہیں ان مسئیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گئے چھے سال کے بعد مکہ واپس آئے توجہ چھے سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے ساتھ واپس آئے مکہ فتح ہو چکا تھا اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں اور آج یہی بلال خانے کعبہ کی چھت پر ہے آزان دینے کے لئے کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کی عزت کو خانے کعبہ سے بھی بلند کر دیتا حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے تو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا عزیز آنِ گرامی وقع آج اگر مسئیبتیں آتی ہیں تو آلہ حضرت کا یہ شعر یاد رکھ لینا آلہ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے ہمارے لئے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے مسلمانوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے رات رات بہت چاکتے ہو اور لوگوں کے سامنے تمہارے نہرے تمہارے جلود سب بہت ہو گیا عشق رسول کا مظہر بن کر کہ کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے گا موسیقی موسیقی